وَالَّذِينَ يَسِلُونَ مَا أَمَرُ اللَّهُ بِهِ أَن يُؤْصَلَ وَيَقْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخْوَفُنَ سُوءَ الْحِسَابُ اور جو ان رشتوں کو جوڑے رکھتی ہیں جن کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور اپنے رب سے ڈرتے رہتی ہیں اور سخت حساب سے ڈرتے ہیں سخت حساب سے ڈرتے ہیں اور جو ان رشتوں کو جوڑے رکھتی ہیں جن کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان رشتوں کو جوڑ کے رکھنا ہے ان رشتوں کو وہ جوڑے رکھتی ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے رہتی ہیں اور سخت حساب سے ڈرتی ہیں سخت حساب سے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں آپ بیان کرتی ہیں کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے رشتوں کو جوڑنے کے حوالے سے رشتوں کو جوڑنے کے حوالے سے سب سے بڑی نیکی یہ ہے آپ فرماتی ہیں کہ باپ کے مرنے کے بعد اگر کسی کا باپ فوت ہو جائے باپ کے مرنے کے بعد اس کے دوستوں سے تعلق جوڑ کر رکھا جائے مسلم شریف کی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمارے ہیں کہ سب سے بڑی نیکی سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد یا باپ کے فوت ہونے کے بعد باپ کے دوستوں سے تعلق جوڑ کر رکھا جائے باپ کے دوستوں سے تعلق جوڑ کر رکھا جائے بہرحال حضرت جبیر بن مطام آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تو جیسے پرسو بات ہو رہی تھی رشتہ داریوں کو توڑنے والے جونسی ہیں رشتہ داریوں کو توڑنے والے جونسی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے کہ وہ ایک حدیث کا ذکر ہوا تھا حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے قیامت کے دن حساب لیا گیا وہ عذاب میں مبتلا ہو گیا جس سے قیامت والے دن حساب لیا گیا وہ عذاب میں مبتلا تو بی بی عائشہ فرماتی ہے میں نے عرض کیا کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان قریب ان سے آسان حساب لیا جائے گا آسان حساب لیا جائے گا جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی حضور یعنی متلکن حساب پر تو پکڑ نہیں ہوگی بلکہ سخت حساب کی صورت پر ہوگی اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو آسان حساب ہے نا آسان حساب نرمی سے لیا جانے والا حساب یہ حقیقت میں حساب ہے ہی نہیں نرمی سے لیا جانے والا حساب حساب ہے ہی نہیں بلکہ یہ تو صرف حساب کے لیے پیش ہونا ہے یہ تو صرف حساب کے لیے پیش ہونے قیامت والے دن جس سے حساب لے لیا گیا سوال جواب کے ساتھ سوال کے ساتھ کلام کے ساتھ اسے عذاب دیا جائے گا اسے عذاب دیا جائے گا یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے قیامت کے دن حساب لیا گیا وہ عذاب میں مبتلا ہوگا تو بی بی آشاء فرماتی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ کیا اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ ان قریب آسان حساب لیا تو حضور نے فرمایا آسان حساب جونس ہے آسان حساب نرمی سے لیا جانے والا حساب حساب ہے ہی نہیں جو نرمی سے حساب لیا جائے وہ حساب نہیں ہے وہ تو صرف حساب کے لیے پیش ہونا ہے جس سے قیامت والے دن حساب لیا گیا وہ سوال اور جواب سوال و کلام وہ عذاب میں گیا حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نمازوں میں فرماتے ہوئے سنا کہ اے اللہ مجھ سے آسان حساب لے اللہمہ حاسب نے حسابیں یسیرا تو جب حضور نماز سے فارغ ہوتے تو میں نے حضور نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ آسان حساب کیا چیز ہے آسان حساب کیا چیز ہے اور سخت حساب کیا چیز ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسان حساب یہ ہے کہ صرف نامہ اعمال پر اس کو نامہ اعمال دکھا دیا جائے کہ یہ ہے تیرا نامہ اعمال اور اس کو معاف کر دیا جائے اس کو معاف کر دیا جائے اے عائشہ یہ دوسری حدیث ہے اے عائشہ جس سے حساب لیا گیا سوال جواب کے ساتھ وہ ہلاک ہو گیا اور پچھلی حدیث میں کیا ہے کہ وہ عذاب میں گیا اس کو عذاب دے دیا گیا اور اس حدیث میں کیا ہے وہ ہلاک ہو گیا جس سے قیامت والے دن اللہ نے حساب لے لیا سوال اور کلام کے ساتھ حضور نے ایک حدیث میں ہے وہ ہلاک ہو گیا اور دوسری حدیث میں ہے جو پہلے میں نے آپ کو سنائی کہ وہ دوزخ میں گیا وہ جہنم میں گیا جس سے حساب لیا گیا تو حضور دعا کرتے تھے کہ یا اللہ آسان حساب تو بی بی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آسان حساب ہے کیا تو حضور نے فرمایا آسان حساب یہ ہے کہ صرف بندے کو اس کا نامہ عمال دکھا دیا جائے کہ یہ دیکھ یہ ہے تیرا نامہ عمال اور اس کو بخش دیا جائے اس کو معاف کر دیا جائے یہ آسان حساب اور بات خیر جو بات ہو رہی تھی میں واپس ہوتا رہتا ہوں تو حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالی عن آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے میں یہ تین باتیں ہوں گی یہ تین چیزیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کے حساب میں آسانی فرمائے گا جس بندے میں یہ تین چیزیں ہوں گی اللہ اس کا حساب آسان لے گا اور پہلے جو دو حدیثیں میں نے آپ کو سنائیے آسان حساب کا مطلب کیا ہے کہ جس سے آسان حساب لیا گیا پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ حساب حساب ہے ہی نہیں وہ تو صرف اتنا ہے کہ بندے کو اس کا نامہ یا مال دکھا دیا جائے اور اس کو معاف کر دیا جائے اور جس سے سوال اور کلام کے ساتھ حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا یا وہ جہنم میں چلا گیا دو حدیثیں ہیں تو حضور نے فرمایا کہ اب جو چاہتا ہے نا کہ اللہ پاک اس سے آسان حساب لے تو آسان حساب کے معنی میں نے آپ کو پہلی دو حدیثوں میں بیان کر دیئے کہ آسان حساب والے جنتی لوگ ہیں آسان حساب والے جنتی لوگ ہیں تو حضور فرماتے ہیں اور جس سے حساب سوال اور کلام کے ساتھ ہوا وہ ہلاک ہوا یا جہنم میں گیا اور جہنم میں گیا تو جو آسان حساب والی ہیں یہ جنتی لوگ ہیں یہ جنت میں گئے کیونکہ ان کو صرف نامہ یا مال دکھایا جائے گا اور ان کو معاف کر دیا جائے گا تو حضور خود اپنے لئے یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھ سے آسان حساب جنس ہے آسان حساب لیا جائے جنس ہے تو حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا کہ جس شخص میں یہ تین چیزیں ہوں اس سے اللہ تعالی آسان حساب لے گا اور اپنی رحمت سے اس کو جنت میں داخل کر دے گا تو سوابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ آپ کے اوپر سے میری ماں بھی قربان میرا باپ بھی قربان ماں باپ ہمارے آپ پر سے فضا یا رسول اللہ ہمیں بتا دیں وہ کون سی تین چیزیں ہیں جس کی بنا کے اوپر اللہ تعالی حساب آسان لے گا یعنی وہ بندہ بکشا جائے گا تو حضور نے فرمایا وہ تین چیزیں ہیں جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کر دو جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کر دو اور جو تم سے رشتہ داری ختم کرے تم اس سے رشتہ داری جوڑ لو تم اس سے رشتہ داری جوڑ میں نے کل کے بیان میں بھی یہی بات کی تھی کہ آج چھوٹی سی بات کے اوپر دو رشتہ دار لڑتے ہیں اور ساری عمر کے لیے ایک دوسرے کی شکل دیکھنا ہی سے ہی ختم کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے تیری شکل نہیں دیکھنی وہ کہتا ہے میں نے تیری شکل نہیں دیکھنی مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہیں محروم کرے اس کو عطا کر دو پہلی چیز ایک یہ والا بندہ اور جس بندے میں یہ تین چیزیں ہیں اور جو تم سے رشتہ داری کو توڑے اس سے رشتہ داری جوڑ لو اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو تو جب تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمہیں جنت میں داخل کر دے گا یعنی یہ وہ بندہ ہے جس سے آسان حساب لیا جائے گا یہ وہ بندہ ہے جس سے آسان حساب لیا جائے گا تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عن آپ فرماتے ہیں یہ پچھلی حدیث حضرت جبیر بن مطام فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ اب یہ اگلی حدیث ہے جو انسی ہے بخاری شریف کی اب آپ کو وہ تینوں حدیثیں سمجھ میں آ جائیں گی جو میں نے آپ کو ابھی بیان کی کہ حضرت جبیر بن مطام فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رشتے داری کو توڑے حضور نے اس حدیث میں کیا فرمایا کہ رشتہ داری کو جو جوڑے یہ وہ بندہ ہے جس سے آسان حساب لیا جائے گا اور آسان حساب والا بکشا با بندہ ہے جنتی بندہ ہے اور جس سے حساب میں سوال کلام ہوا وہ ہلاک ہو گیا وہ جہنم میں چلا گیا تو اور حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ اس کا رسک بڑھ جائے اس کا رسک بڑھ جائے اور اس کی عمر لمبی ہو جائے تو وہ صلی رحمی کرے یعنی رشتہ داریوں کو جوڑے رشتہ داریوں کو توڑے نہ رشتوں کو جوڑے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا رسک فراق ہو جائے اور اس کی عمر لمبی ہو جائے وہ رشتہ داریوں کو جوڑے تو حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدلہ لینے والا صلی اللہ رحمی کرنے والا نہیں ہے بلکہ صلح رحمی کرنے والا وہ ہے جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ رشتے کو جوڑ لے وہ رشتے کو جوڑ لے بہرحال ویقشون ربہ ہوں یہ وہ لوگیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے اہد کو پورا کرنا اور صلح رحمی کرنا یعنی وہی بات آگئی نا جو پشلی آیت میں آئی جو اپنے وعدے کو پورا کرتا اللہ سے وعدہ کیا اب اس نے جو کچھ فرض کیا ان تمام فرائض کو پورا کیا جائے گا ہر فرض کو پورا کیا جائے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس جس چیز میں اطاعت کی ضرورت ہے اتباع کی ضرورت ہے اس میں کی جائے گی جو ان سے ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے اہد کو پورا کرنا اور صلح رحمی کرنا جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا انہیں بجا لانا اور اللہ سے ڈرتے رہنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مومن بندے کی آنکھوں سے اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو نکل آئیں جس مومن کے آنکھوں سے اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو نکل آئیں بھلے وہ آنسو جو اس کی آنکھ سے نکل کر اس کے چہرے پر گر ہے وہ مکھی کے سر کے برابر ہو وہ مکھی کے سر کے برابر ہو مگر وہ آنسو اللہ کے خوف سے نکلاؤ اللہ کے خوف سے نکلاؤ بھلے وہ حضور فرماتے ہیں مکھی کے سر کے برابر ہو اور وہ آنسو بہ کر اس کے چہرے پر آ جائے یہ وہ بندہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ جہنم کو حرام کر دیتا ہے یہ اللہ کے خوف کی بات ہے آگے اس آیت کے اندر جب فرمایا یہ یہ مگر آنسو وہ آنسو وہ جو اللہ کے خوف سے آنکھ سے نکلے اور چہرے کے اوپر گرے چہرے کے اوپر گرے یہ وہ بندہ ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ جہنم کو حرام کر دیتا ہے وہ بندہ بھلے وہ آنسو مکھی کے سر کے برابر ہو حضرت عباس بن عبد المطلب فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کے خوف سے بندے کا بدن لرزنے لگے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتی ہیں جیسے سوکھے درخت سے اس کے پتے جھڑتی ہیں حضرت نے فرمایا جب اللہ کے خوف سے بندے کا بدن لرزنے لگے تو تب اس کے گناہ ایسے جھڑتی ہیں جیسے سوکھے درخت سے پتے جھڑتی ہیں تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شداد بن عوض ایک حدیث کے اندر ہے سورة الحشر کی آیت میں جیسے اللہ نے فرمایا آیت نمبر اٹھا رکھ کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے قیامت کے لئے آگے کیا بھیجا یعنی ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اکل مند لوگ ہیں وہ وہ اکل سلیم رکھتی ہیں اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں وہ جو سارا دن اپنا محاسبہ خود کرتی ہیں کہ کہیں میں نے کوئی قدم غلط تو نہیں اٹھا دیا کہیں میں نے کوئی ہاتھ غلط تو نہیں اٹھا دیا کہیں میری زبان سے کوئی بات غلط تو نہیں نکل گئی کہیں میری آنکھ نے کوئی غلط بات تو نہیں دیکھ لی کہیں میرے کان نے کوئی غلط بات تو نہیں سن لی کہیں میرے سے کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا کہیں کوئی ایسا قدم تو نہیں میں اٹھا بیٹھا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو تو حضرت شداد بناؤس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکل مند وہ شخص ہے جو اپنا محاسبہ خود کرے جو اپنا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے موت کے بعد کے لیے عمل کرے جو ان سے جبکہ آجز وہ ہے جو اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے لگا دے اور اللہ سے امید رکھے آجز وہ بند ہے جو خواہشوں کے پیچھے اپنی خواہشات کے اوپر تو عمل کرتا رہے اور اللہ سے امید رکھے چلو لیکن اکل مند شخص وہ ہے جو اپنا محاسبہ خود کرے کہ میری نظر نے کوئی گناہ تو نہیں کیا میری نظر کوئی گناہ کی چیز کو تو نہیں دیکھ رہی تھی اور اگر وہ گناہ کی چیز نہیں بھی تھی تو کہیں میری نظر اور میری سوچ نے اس کو گناہ کی چیز تو نہیں بنا دیا خود اپنا محاسبہ کرے اور امام غزالی نے اس کی بڑی کمال مثال دی جو بڑی لمبی چھوڑی ہے میں آپ کو نہایت مختصر حرص کرتا ہوں امام غزالی نے جو مثال دی ہے کہ امام غزالی جو ان سے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک بزنسمن اپنے حساب کتاب کا کے اندر جو کمی ہوتی ہے یا بیشی ہوتی ہے جو انکم ہوتی ہے جو ایکسپینس ہوتا ہے جو خرچہ ہوتا ہے جو ان سے وہ اس کا ایک بزنسمن ہر راستے سے اس کی حفاظت کرتا ہے تاکہ اس کو بزنس میں کوئی نقصان نہ ہو اس کو کوئی بزنس میں نقصان نہ ہو حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ بزنسمن کی نشانی ہے کہ وہ جو بھی انکم ہے یا جو بھی ایکسپینڈیچر ہے وہ اس سارے کو دونوں سائیڈوں سے ہر زاویے سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کہیں اس کے کہیں کوئی کمی بیشی کوئی نقصان نہ واقع ہو جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ نفس کے معمولی سے نقصان اور مکر و فریب سے بھی انسان بچے کیونکہ نفس جونس ہے یہ بڑا ہی مکار اور بڑا ہی دھوکے باز ہے نفس جونس ہے نفس کے معمولی سے چاہیے کہ نفس کے معمولی سے نقصان اور مکر و فریب کیونکہ نفس جونس ہے یہ بندے کو دھوکہ دیتا ہے اور یہ بہت مکار ہے اور پھر اس سے پورے اس نفس جونس ہے آپ فرماتے ہیں نفس سے پورے دن کی جو بھی اس نے گفتگو کی ہے وہ اپنے نفس سے اس بات کا خود حساب لے جس امام غزالی فرماتے ہیں اپنے نفس سے سارا دن اس نے جو کچھ کیا ہے جو قدم اٹھایا ہے جو ہاتھ اٹھایا ہے جو آنکھ نے دیکھا ہے جو کان نے سنے جو زبان نے بل ہے وہ اپنے نفس سے سارے دن کا خود حساب لے جس کا حساب قیامت والے دن دوسرے لیں گے فرماتے ہیں وہ بندہ خود لے حساب اس طرح نظر پھر دل کے خیالات وسوس ہے وہ جو میں نے ساری آپ فرماتے ہیں یہاں تک کہ اگر وہ دن میں کسی وقت خاموش رہا ہے تو خاموش کیوں رہا ہے کسی صحیح مقصد کے لیے خاموش رہا ہے یا کسی غلط مقصد کے لیے خاموش رہا ہے وہ اس کا بھی خود سے حساب لے جونس ہے تو یہ یہ ساری جونسی ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک بسنس مائن اپنی چیزوں کو بیشتا ہے اور پھر ان کے اوپر ایک منافع کماتا ہے اور اپنے آپ کو نقصان سے بچاتا ہے اسی طرح پھر وہ نفس سے پورا حساب لے جو سمان بکا ہوتا ہے بسنس مائن اس کا پورا حساب کتاب شام کو پورا کرتا ہے جونس ہے آپ فرماتے ہیں وہ بسنس مائن اپنے دماغ میں بھی رکھتا ہے اور اپنے ریجسٹر کے پر بھی ایک ایک چیز لے کر رہا ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ وہ یہ بندہ جس کا آئیت اس آئیت کے اندر ذکر کیا گیا آپ فرماتے ہیں کہ اس کو پھر یہ چاہیے کہ وہ اس کے اوپر غور کرے کہ اس نے سارے دن میں کیا کیے اس کو ایک کاغذ پر بھی لکھ لے اپنے دل کی تختی پر بھی لکھ لے دل کی تختی پر اور اس کو یاد بھی رکھے جونس ہے اور جو حساب کتاب جونس ہے اس کو اس طریقے سے کرے جونس ہے اور ایک ایک گھڑی کا حساب کرے بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکل مند شخص وہ ہے جو اپنا محاسبہ جونس ہے وہ خود سے کرے اور خود سے دیکھے کہ اس نے سارے دن کیا کیا اور کیا نہیں کیا اور جو ان رشتوں کو جوڑے رکھتے ہیں جن کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیئے اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور سخت حساب سے ڈرتے ہیں اور اس حساب کے آنے سے پہلے جب دوسرے حساب لیں گے اپنا حساب خود لیتی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب لوگ ہیں